ہیلو آپ سب کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل ہفا سندھی میں آج ہم آپ کو سکر رائب کی ریسی بھی بتائیں گے تو پہلے ایک ایک چمچ سویا ساس اور وینگر کے ڈال لینے ایک برطن میں پھر اس کے اندر نمک ڈال لینے اور حلدی پھر اس کے اندر کالی میں چہر کر لینے اور یہ چکن ہے اس کو ہم نے ساس کر کے رنگیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیسے کر لیں پھر پیٹ کر کے اس کو اپس میں مکس کر کے تھوڑی دے رکھ دیں پھر اب یہ آٹا گون دیں گے تو دو کپ مہدے کے ڈال لینے پھر اس میں نمک کر لینا ہے اس میں تھوڑا اوئل ڈال کے اور پھر اس کو اندر پانی ڈال ڈال کر آٹا گون دیں اس کے بعد یہ آٹا گون دیں گے تو اس کے پر ہوں کر کے لگا دیں گے اور اس کو پھانچ منٹ ڈال کر دیں گے موسیقی 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 پھر ان کو بائے نکال کے اس طرح کے ڈال دینے میں کورتنے کے لئے پھر دوسرے اس کے اندر لیسن ایٹ کر لینی ہے اور اب پھر اس کے اندر چکن جو میرینیٹ کر کے رکھی تھی وہ بھی ایٹ کر لینی ہے اور یہ اب آٹا گوریا کے رکھ دیا تھے تو اب اس کو تھکر اتھار کے بہے لیں گے تھوڑی تیر اور پھر اس طرح کر کے پیرے بنا کے اس پر یوں یوں سرکل کر کے روٹیاں بنا لیں گے اس طرح روٹیاں بنا لیں گے پھر پکن ہے اس کے اندرالو ڈالے لیں گے آلو اور یہ لال مرچ ہے آلو بلاوہ ہونا چاہیے اس کے چھل کے تھار پیس کو اس طرح کوٹ کوٹ کے ڈال دیں اور پھر ان کو مرگی کے تھار مکس کر لیں پھر کیچپ لگا لیں آپ چاہے تو مہنیز بھی لگا سکتے ہیں پھر اس کے اندر چکن والا بھر لیں چکر رکھ کے اس کے اندر چیز ڈالیں گے اور پھر اس کو ایک دفعہ سیکھ لیں گے تاکہ چیز تکل جائے اور یہ چیز پک جائے دوٹی کو اپنے شروع میں پھول نہیں پکا رہا تھوڑی دیر پکانے تاکہ جب پھر سے پھر کرنے کے لئے پکایا تاکہ پھول پک جائے تاکہ پھر کرنے کے لئے پھر کرنے کے لئے پھر کریں